الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمت اللہ العالمین وعلا آلہی وصحابہی وزواجہی وزریاتہی اجمائی اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسال رسولہ بالہدا ودین الحق لجد خیرہو والدین کلی ولوکارہم مشرکو صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام سامین حضرات خوش نصیب ہیں یادِ مصطفیٰ میں آپ اپنے اوقات کو مربور کر رہے ہیں حضراتِ گرامی قدر وہ بیٹا جس کی مسائی سے ہر سال یہ بڑی خوبصورت محفلِ ملاد النبی مرقد ہوتی ہے اس کے لئے دعا نہ کرنا کنجوسی یہ بڑا مبارک بیٹا ہر سال خوبصورت محفل کا انقاد کرتا ہے شہر بار میں اتنی بارہ کہیں اور بھی محفلِ ملاد نہیں ہوتی یہ بہت اچھا انتظام کرتا ہے تو حضراتِ گرامی قدر جس ذاتِ پاک کی پذیرائی کیلئے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ خالق کے کائنات فرماتا ہے ہو اللہ زی وہ وہ ہے اور ان الفاظ میں خالق کے کائنات نے حسن کے سمندر بھر دیئے ہو اللہ زی وہ وہ یہ ہے کون ہے جس نے آسمان بنائے عرش و کرسی لوہ و کلم بنائے انسان بنائے ہیوانات بنائے درندے پرندے بنائے باغ و راگ کھلائے ان کی نعمتوں کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے کسی نعمت کا عشان نہیں کتلایا کائنات پر خود ہمیں وجود دیا یہ عشان نہیں کتلایا اور نہ ان کی نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے نہ ان کا اظہار کر سکتا ہے نہ اس کی شکر کی ادائیگی کر سکتا ہے لیکن اس نعمت کی عظمت ہمارے تصورات سے بالاتار ہے جسے فرمایا جا رہا ہے وہ ہے ذات اللہ کی کون ارسالہ رسولہو بالہدہ جس نے وہ تمہیں رسول اطاف فرمایا اور رسول ایسا ارسالہ رسولہو بالہدہ جس کو ہدایت کا منبع بنا دی وہ رسول تمہیں اطاف فرمایا ہے اب اللہ کی اس اطاف پر کہ ارسالہ رسولہو بالہدا ودین الحق اور سچا دین دے کر اور دین ایک کام کا نام نہیں ہے ایک نام کا اظہار نہیں ہے دین کی وسطوں کو ہر صاحب دین جانتا ہے اپنی بسہات کے مطابق تو اللہ تبارک وطالہ نے زمین و آسبان بنائے عرش و کرسی لوہ و قلم بنائے انسان ہیوانات باغ و راغ سجائے لیکن ذکر فرمایا بڑی شان کے ساتھ فوال رازی میں وہ ہوں وہ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے یہ ہدایت کے ساتھ رسول بے جا ہے تو یاد رکھیں یہ قرآن کے لفظ ہیں کسی آدمی کی تقلیق نہیں ہے ارسالہ رسول بلہ ہدایت کے ساتھ دے جائے اور ہدایت کا کوئی گوشہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جو رسول پاک میں موجود نہ کبھی کسی کا خیال اگر ادھر ادھر جائے دین سے یاد رکھو محروم ہو جائے اللہ نے فرمایا بالہدا ہدایت کے ساتھ تو کوئی آدمی حسر نہیں کر سکتا پابندی نہیں لگا سکتا کتنی ہدایت دے کر بھیجا تھا تو ہم ذرا غور کام کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس نے اتنے اتنی خائنات کا خالق ہے کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کا بھیجے کرنے کو فرمائے ارسال رسول بالہدا وہ ذات ہے اللہ جس نے رسول بیجا اور بالہدا ہدایت کے ساتھ بے جائے تو یاد رکھیں ہدایت کا کوئی گوشہ اللہ کی اس عطا سے خارج نہیں کر سکتا ہم نبی کے علم کی بات کریں کیسے کریں گے کبھی نہیں ہو سکتا سارا جہان کرتا رہے اور دیر اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو تو حضرات قرآن قدر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ کائنات کی ہدایت کے لئے تو جو ہدایت دینے والا ہو کس کو ہدایت دے کس کو ہدایت دے گا کیا کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک کچھے مکان میں رہنے والا ایک غریب آدمی کیا امت میں نہیں وہ بھی آپ کی امت کیا اس کی طرف اللہ نے ہدایت کا اشارہ نہیں فرمایا تو یاد رکھیں ہم دنیا میں پڑھ کر خمرا ہو جاتی بھول جاتے گلتی بھی کر جاتے لیکن قرآن ہر ہر قدم پر انسان کی رانمائی فرماتا اللہ وَعْدَعُ الْعَشْرِكَ هُوَلَّذِي وہ ذات ہے تو ہم کیا سوچیں گے کدھر دیکھیں گے اس کے آسمان کو دیکھیں اس کے سورج کو دیکھیں ستاروں کو دیکھیں انسانوں کو دیکھیں یہ باغ اور آگ کو دیکھیں کس کس قسم کے پھول کھلتے ہیں کیسے کیسے درخت اٹھے اللہ نے سجائے تو لا تداد انسان پیدا فرمائے اور اپنی وحدہ نیجت کو ہر ایک میں اس نے قائم رکھا کوئی کسی کے ساتھ کسی کی شکل کل ہم نہیں ملتی یعنی کلی طور پر کوئی انسان دوسرے انسان جیسا آدتوں میں فرق ہے شکل میں فرق ہے ارادوں میں فرق ہے نیجتوں میں فرق ہے کد کات میں فرق ہے بود و باش میں فرق ہے چار ڈھال میں فرق ہے یہ اس کی وحدہ نیجت ہے تو وہ ایسا وحدہ لا شریک وہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے رسول بیجا ہدایت کے ساتھ تو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وزرت جامی فرماتے ہیں اگر نام محمد رہ نیا ورد شفی آدم نا آدم یافت توبہ ننو وز غرق نجینا تو وہ بارگاہ میں اپنی بہت تھوڑی سی اجتہادی گلت وہ اس کی معافی مانگ رہے اور آخر میں پھر یہ اتیا کرتے ہیں اے اللہ میں بھول گیا وہ دانہ کھا لیا تو یہ بھی اللہ کی شان اس کی حقمت کاملہ کا ایک حصہ تھی وہ دانہ کھانا نبی کب کب کھاتے ہیں کب تو شیطان کو کیا ہوا تھا بڑی بات کرتا تھا ایک سجدے سے انکار کر گیا آدم کو سجدہ نہیں گیا اور آدم کیلئے کیا بھکارا تھا ایک دانہ کھا لیا تو جرمی یک سجدہ جرمی ما یک دانہ تو نا بے چارہ بے سازی نا باب ما ساتھ تھی ایک سجدہ اس نے نہیں دیا تھا ایک دانہ آدم نے کھا لیا تھا یا اللہ نا تو بے چارہ میں سازی نباب ساختین آجے تک تیری نعود نربان آئی نسا نربان آئی تو حضرات گرامی قدر تو میں ارض کر رہا تھا وَالَّذِي ارسَ لَرُسُولَهُ بِالْحُدَا وہ ذات ہے اللہ فرمایے مجھے جاننا چاہتے وہ ذات ہے جس کو میں نے ہدایت کا ممبا بنا کر حسن کائنات عطا فرما کر میں نے تمہاری طرف بے جا ہے اس کی ایک ایک ادا جو ہے وہ تعلیم کا مرقع ہے ان کی ایک ایک ادا جو ہے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ ہدایت کے خزانے تو ان کی پذیرائی کے لیے کسی بھی انسان کا خائن فرادی طور پر خائن اجتماعی طور پر احتمام جو ہے یاد رکھیں بہترین عبادت ہے اللہ کی شنودی کا بہترین اور سب سے زبردست جو گوشہ ہے یہ یہ ہے کہ اس کے محبوب کا نام لیا جائے اس کے محبوب کے نام پر محفل منقد کی جائیں تو غرات گرامی قدر ایک میں ہی نہیں سبی تیرے چاہنے والے اللہ بھی ہو رہی ملکہ اور بشر سبھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور سعادت اسی میں ہے انسان کی کہ اللہ اور اس کے محبوب کو نہ بھولے اور زیادہ تر یاد رکھیں اس کے محبوب کیونکہ اللہ ورا ورا اکل انسانی بہاں تک رسائی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی سوائے انبیاء کے تو اللہ نے ایسا محبوب تعاف فرمایا جو انبیاء کا بھی سردار ہے تو تو ہاں میں بار بار ریسے حضور کے علم کی یا علم کے بارے میں تعریف کر سکتے ہیں آپ یاد رکھے کوئی گوشہ کسی کے ذین کے خیال کا کوئی ذرہ برابر گوشہ بھی ادھر آجائے حضور ظلور علیہ صلی اللہ کے علم کے بارے میں یاد رکھو دین سے خارج ہو جاتا ہے سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں جراغ ہاں گال کھر گال کھر لین جو اللہ مکم آلام تکر تعلام اے نبی جو تُو نہیں جانتا وہ تجھے بتا دیا تو آپ سوچیں میں اکسر مثال دیتا ہم جو کچھ جانتے وہ زیادہ ہے یا جو ہم نہیں جانتے وہ زیادہ ہے گوھر کریں جو ہم نہیں جانتے بہت زیادہ ہے جو ہم نہیں جانتے وہ ہی سب کچھ ہے سب کچھ وہ ہی ہے جو ہم نہیں جانتے اور بہت کچھ ہے اتنا کہ ہم کھمار بھی نہیں کر سکتے اور انسانی طور پر اگر آپ سوچیں تو ہم جو کچھ نہیں جانتے وہ زیادہ ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کم ہے یہی ہے نبی کریم کو فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اے نبی جو تُو نہیں جانتا وہ ہم نے تجھے بتا دی اب نبی کے علم پر اگر کوئی ذہن گفتگو کرتا یاد رکھو تو پھر وہ ایمان سے اکھڑ جاتا ہے یہ اللہ نے فرما دیا جو نہیں جانتا وہ تجھے بتا دیا تو پھر کون سی چیز رہ جاتی ہے جو نبی نہیں جانتا کون سا بشر ہے جسے نبی نہیں جانتا کون سا ہمارا فعل ہے جو نبی نہیں دیکھ رہا وہ ہم اپنی علم سے خارج نہیں کر سکھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں اطاف رمائی لیکن ایک مصبوت بڑی نعمت کا ہمیں عسان بتلایا ہو اللہ زی آرس اللہ رسول بل خدا میری وہ ذات ہے وہ ذات ہے جس نے تمہارے درمیان وہ محبوب اطاف فرمایا تمہیں اور انہیں علوم کے خزانے اطاف فرما دی اور نبی یاد رکھے نبی ہر امتی کو جانتا ہے نبی اپنے ہر امتی کو جانتا ہے ہر امتی کے فیل کو جانتا ہے ہر امتی کے خیال کو جانتا ہے اللہ نے اطاف فرمایا ہم اپنے دماغ سے سوچیں اللہ کی حکم کے مطابق سوچیں تو میں اس بیٹے کو پھر دوبارہ انہیں میں مبارک بیت بات بیش کرتا ہوں یہ اتنے اچھے حسین جیرے چن چن کے شہر سے کٹھے کر لیتا ہر سال اور بڑی خور سوڑت حاشا وقت اللہ اور کوئی لالچ نہ میں اس سے کو پیسوں بھی طلب ہے یا یہ دے گا کوئی ہمارے دوست کا بیٹا ہے تو اس کی سوچ بڑی نفیس ہے تو اتنی خوبصورت محفل کائن اقاد کرتا ہے تو ہر کو جا میں مگری انجمن ساف تام اللہ نے تو ایسا محبوب عطا فرمایا ایسا محبوب عطا فرما کہ جدہ بھی دیکھیں انجمنیں لگی ہیں ان کی ناتیں پڑی جا رہے ہیں یا رسول اللہ کے نارے لگ رہے ہیں نبازوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے عبادتوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کون آدمی حکم یہ ہے نباز کا کہ جو کچھ پڑا جائے تو سوچ سمجھ کر گوھر سے جانے میں کیا کہہ رہا اور جب ہم نباز پڑھتے ہیں تو بھر عطا یاد میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں سارے نباز جو مانتے ہیں وہ بھی جو نہیں مانتے جاہل ہیں وہ عطا یاد اللہ و صلوات یہ نبی نے بارگاہ خدا بندی میں ارز کیا تھا اے اللہ میری بدنی بات میری مالی بات میری زبانی بات تیری خاطر اللہ نے کیا فرمایا اس کے آگے کیا ہے سلام تم پر میرے نبی نباز میں جاہل ہے باہر بول دیں تو بعض جاہل ایسی ہیں بے دین زین ہیں دارست میں جب ہم نماز میں کہتے ہیں سلام علیک حیو النبی سلام تم پر اے اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے ہیں تا یاد میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و صلاح کر کر یہ کہتے ہیں تو اب ہم کہلیں یا رسول اللہ تو ہم مشرق ہو گئے اللہ 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 یہ جائل لوگ ہے جہالت ہے اور نیری جہالت نہیں ہے ایمان سے یہ لوگ خالی ہوتے اللہ نے ان کو ایمان نصیب نہیں کیا ہوتا وہ تو نبی وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب نبی تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو جس جان سے ہم قائم ہیں اس جان کے ہوتے ہوئے ہم اعتراض کر دیں دین ہی سے خارج نہیں ہو جاتا انسان ہی سے خارج ہو جاتا ہے اسے تو ہیوان بہتر ہے کبھی کسی ہیوان کو کسی نے نہیں دیکھا کہ رسول ماذا اللہ رسول کی ذرہ برابر بید بھی کر کوئی سب تابیدار اس بارگاہ میں سب جھوکے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ میں بات کو لمبی کر گیا اللہ تبارک وطالہ میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص بانیان محفظ عرص برکھردار جو ہر سال ہمیں ایسا موقع دیتا ہے کہ ایسی خوبصورتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اللہ کا اس کے نبی کا ذکر ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالہ قبول و مندور فرمائے اور ہمیں عزت تعالی اس محفظ پاک کے تصدق میں اللہ تبارک وطالہ ہماری غلطیوں کتائیوں سے درگزر فرمائے سیدنا ومولانا ومحمد والعالی وصحاب سیدنا مولانا ومحمد عبدک ورسولک النبی والعالی تسلیما بے قدر ازمت ذاتک فی کل وقت وحی ربنا تقبل منا حاضر حاضر کالیمات تو یہ بات انکا راک لیش قدیم اللہ افرق لید صبر وصب تقدام نافی الدین اللہ افرق لید صبر وصب تقدام نافی الدین اللہ اینی اصالوک یا عالم خفیہ یہ دعا جبریل ہے مبارک دعا جبریل مانگ لیتے ہیں اللہ یہ دعا جبریل ہے اللہ اینی اصالوک یا عالم خفیہ یا من السماع و بے قدرت ہی مابنی یا من الارد و بے عزت ہی مادھی یا من الشمس و القمر بنور جلال مشرقت مدی یا مقبل ملا کل نفس مومنت زکیہ یا مسکن روب الخائفین و آہل التقیہ یا من حوائل خلق اندہ مق دیا یا من نجا یوسف من رقی لبو دیا یا من لحس لہ بواب ینادی ولا صاحب یخش ولا وزیر یو یوتا ولا غیر رب یودا ولا جزداد لا قسرت الہوائی جل کرم وجودا وصل على محمد وعالیه وآت نسو اللی انہ اللہم اللہم انہ انہ کالا کل شہ رب سب تدام ناف دین بجاہ حبیب یا اللہ یا رحمان یا رہین یا ہیو یا قیوم برسمت کا استغیش وصل اللہ تعالی لا خیر خلقہی محمد ولا علیہ وصحابہی اجمائین برحمت کا یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی